موسیقی السلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں سعاد انجم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ترجمان دفتر خارجہ نفیر زکریہ کی جانب سے دہشتگردوں کے ساتھ آئی ایس آئی کے رابطے کا امریکی الزام مسترد کہتے ہیں پاکستان میں دہشتگردوں کی پناہ گاؤں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی گئی اغوانستان میں ناکامیوں کا ملبا پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ دہشتگردوں کے مقامات کی نشاندہ ہی کرے ہم بمباری کریں گے شاید ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں لیکن صرف پاکستان کو موردی الزام ٹھہرانا غلط ہے خواجہ آصف کا امریکی میڈیا کو انٹرویو پاکستان کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ملیہ آلودی کا جنرل اسمیلی سے خطاب کہتی ہیں پاکستان نے دنیا میں سب سے بڑا انصداد دہشتگردی کا آپریشن کیا پاکستان سرک پار سے دہشتگردی کرنے والے قوتوں کو بھی شکست دے رہا ہے شوئیب سرڈل، جسٹس ریٹرائٹ فلک شیر اور ارباب شہزاد پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے سربراہ نیب کے لیے تین نام پیش کر دیئے کہتے ہیں نواز شریف ملک میں مارشل لاؤ لگوانا چاہتے ہیں تاکہ سسٹم کو ڈی ریل کر کے مظلوم بن جائے خواتین کو زخمی کرنے والا حملہ آور اس کی بارداتیں بڑھنے لگیں کراچی کے لاغے گلستان جہور میں رانو بیکری کی قریب ایک اور اٹھائی سالہ خاتون کو چاکو کے وار سے زخمی کر دیا پوری سن سرکار صرف تماشا دیکھنے میں بصروف ہے متاثرہ خاندانوں کا اظہار برہمی سابق ایس ایس پی اسمت اللہ جنہیدو تشدد کیس میں عمران خان اور تاہر القادری کا اشتہاری سٹیٹس برکرات اسلام آباد کی انتزاد دہشتگردی عدالت میں سمات سمات کے دوران عمران خان اور تاہر القادری کی غیر حضری بین ازیر بھٹو قتل کیس میں سزا پانے والے دونوں پلس اثران کی سزا موتل لاہور ہائی کورٹ نے دو دو لاکھ روپے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کر لی واضح ہے پولیس افسران کو سترہ سترہ سال قید کی سزا سنائی گئی تھی بلوجستان درگہ فتح پور میں خودکش دھماکہ بیس افراد جابات پیتیز زخمی شودہ کی تطفیم درگہ سے ملحقہ قبرستان میں کی جائے گی دل ایک پولیس احلکار بہار خان خودکش حملہ آور کو درگہ کے دروازے پر روکتے ہوئے شہید ان کی نماز جنازہ آج صبح دس بجے پولیس لائن جھل مکسی میں ادا کر دی گئی اغوان صدر اشرف غانی نے دورے پاکستان کی دعوت قبول کر لی یہ دعوت آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے حالیہ دورے اغوانستان کے دوران دی تھی اغوان صدر اس سے قبل چار مرتبہ پاکستان کے دورے سے مازد کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ تجزیہ کار اس دورے کو قبول کرنے کو اہم قرار دے رہے ہیں اور پاکستان اور سری لنکا کی دو ٹیس میچ اس پر مشتمل سیریز کا دوسرا ٹیس میچ آج سے کھیلا جا رہا ہے ڈے این نائٹ ٹیس میچ پاکستانی وقتیں مطابق سہ پہر تین بجے شروع ہوگا سیریز میں سری لنکا کو ایک صفر کی برطری حاصل خبروں کی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی تفصیل ہوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی